السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں چھے خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والا ہوں اور یہ چھے خواب الگ الگ چیزوں سے متعلق ہیں کسی ایک چیز سے متعلق نہیں ہے مختلف چیزوں سے متعلق چھے خواب ہیں اور ان چھے خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا پہلا خواب ہے خواب میں مہندی لگانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مہندی لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والی عورت ہے تو اس کو انشاءاللہ کوئی خوشی پیش آئے گی اور اگر خواب دیکھنے والا مرد ہے تو پھر تعبیر اس کی الٹی ہے یعنی اس کو کوئی پریشانی اور مصیبت لاحق ہوگی دوسرا خواب ہے موتی کی لڑی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں موتی کی لڑی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والا حافظ قرآن ہوگا اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا اور اگر وہ حافظ نہیں ہیں تو پھر اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ایسے بچیں پیدا فرمائے گا کہ جو اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے اور قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے اور قرآن کے ذریعے سے تبرکات اور برکات حاصل کر کیا کریں گے موتی کی لڑی دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے تیسرا خواب ہے مندر میں جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مندر میں گیا ہے اگر خواب دیکھنے والا مشرق ہے کافر ہے ایک معبود کو چھوڑ کر سیکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرنے والا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو مالی فائدہ ہوگا اور اگر خواب دیکھنے والا کوئی مومن ہے مسلم ہے ایک خدا کو ماننے والا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا اس لیے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اتمام کرے اللہ سے آفیت کی دعا کرے اور نمازوں کی پابندی ابھی سے شروع کر دے نماز کی برکات کی وجہ سے بہت ساری مشکلوں کو اللہ آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے اور بہت ساری آسانیوں تک اللہ تعالی بندے کو پہنچا دیتا ہے آج کا چوتھا خواب ہے مچھلی خریدنا یا کہیں سے ملنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مچھلی خرید رہا ہے یا اس کو کہیں سے مچھلی ملی ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادیں جائز مقاصد انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی اور پانچوہ خواب ہیں بارش ہوتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بارش ہوتے ہوئے دیکھی تو یاد رکھیں بارش ہونا یہ رحمت خداوندی کے نازل ہونے کی علامت ہوتا ہے کہ جہاں یہ بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے اللہ کی جانب سے وہاں رحمت خداوندی نازل ہوگی اللہ اپنی رحمت کو وہاں نازل کرے گا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالی حلال روزی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ مہیا کرے گا اور چھٹا خواب ہے مچھلی کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو یاد رکھیں مچھلی کھانے کا خواب اچھا ہوتا ہے اور حلال مال میں اللہ کی جانب سے اضافہ اور برکت اور ترقی کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کی حلال روزی میں خوب برکتیں دے گا ترقیات سے نوازے گا اور اضافہ کرے گا اور ایک تعبیر مچھلی کھانے کی معبرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی عہدہ اور منصب یہ ذمہ داری سے نوازا جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ مچھلی کھانے کا خواب اچھا ہوتا ہے یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چھے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور جی خواب جہاں دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری انفارمیشن اور معلومات خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہمیں تعبیر بتانے کے لئے معلوم ہونا ضروری ہے تب ہی صحیح تعبیر بتائی جا سکتی اس لئے آپ یہ ضرور شیئر کیجئے پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ